اسلام علیکم جی یہ عود پہاڑ ہے ابھی ہم جا رہے ہیں کبریں دیکھنے صحابہ کرام کی یہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی کہتے ہیں کہ ستر صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے تھے یہ ہے عود پہاڑ یہ آپ دیکھ سکتا ہے کافی بڑا ہے یہ بلوہ یہ آج ہم آ رہے ہیں مدینہ شریف تو راستے میں یہ زیارتیں کروا رہے ہیں پہلے بھی ہم نے تین چار زیارتیں کی ہیں وہ اس ٹائم ویڈیو نہیں بنائی میں نے ابھی ہم بنائی ہے ہاتھوں آپ میں شہر آ جا گئے کبریں مبارک ہوئی یہ ہم جا رہے ہیں یہ بہتر صحابہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ بہت سارے لوگ آئے ہیں موسیقی 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 اور باقی جو دیوار جنگلے میں سیمن ٹی ستر تین یہ باقی جو سیمن ہے اسی دیوار جنگلے کے اندر ہی ستر ساوکرام شہید ہوئے تھے ستر کے ستر کو جانگا جنگی عوض میں جو ساوکرام شہید ہوئے تھے یہ ان سب کی قبریں جن میں آپ کرتا جانبی ہیں اب یہ ذرا بات ہو یہ چھوٹے باڑی جس پر لوگ کھڑے ہیں اس باڑی کے نام ہے جبل رومات اس باڑی کے نام ہے جب تک میرا حکم نہ آئے آپ اس باڑی سے نیچے نہیں جاؤ گی لیکن وہاں کیا پہلے مسلمانوں کو پتہ ہوگی تو یہ انہوں نے سب کیا جب باڑی جنگ ختم ہوگا وہ وہاں سے یہ چالیس لوگ باڑی کے نمت کے لئے نیچے آگئے جیدر ہم کھڑے ہیں جیدر یہ مسجد ہے جیدر مسلمان تھے اور یہ پہاڑی بیچ پہ تھی گروت اور کافر لوگ یہ آنکسہ تھا یہ پہاڑی گم نہیں تھی آگے وہ اس باڑ کو کراس کرتے جیدر والا آدموں نے نظر نہیں آتا تھا تو اس لئے ان کو پتہ نہیں چلا تو خالد بن عبرید رضی اللہ تعالی اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے بیرمین ساتھیوں کے ساتھ عملہ کر دیا اب یہ تھے ساتھ سو اور وہ تھے تین آزار یہ ویسے بھی مالک نیمت میں مشکول ہو گئے وہ کافو نہ پاس دوسرے تر سابقہ شہید ہو گئے جن میں سر پر اسلام کے پیارے چلچہ سعید عمید عبداللہ تعالی مشاہدت سے اور آپ کی مشاہدت کے مطلق بتاتا چلو دھو رہا سا پھر سلام